بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں اعتماد کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس انظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فورم اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو جی ناظرین طریقہ جدیدہ فی تعالیم العربیہ یہ جاری ہے تو اس کے تین اجزاء تھے جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا تو پہلا جو جوز ہے اس کتاب کا تو اس کے اندر دس اسباق ہیں تو آج الحمدللہ ہمارا آخری سبق ہے الدرس العاشر سبق نمبر دس تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے بھی دو جز ہوں گے اس سبق کے نا الدرس العاشر اور الدرس العاشر تابع تو پھر اس کی ساتھ میں تمرین بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العاشر دسمہ سبق انا قریب من البابی میں دروازے سے قریب ہوں یا میں دروازے کے قریب ہوں یعنی دونوں طرح یہاں پر ترجمہ کر سکتے ہیں انا قریب من البابی جدن اب یہاں پر جدن نیا لفظ ہمیں سکھا جا رہا ہے بقیہ جملہ تو سیم ہے لیکن جدن کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ بہت زیادہ میں بہت ہی زیادہ دروازے سے قریب ہوں آنا اند البابی میں دروازے کے پاس ہوں آگے بھی دونوں اسی طرح ہی ہیں لیکن صرف نام چینج ہوا ہے نافذہ کھڑکی اور آگے شاجاراتن مطلب درخت بقیہ سارا سیم ہے تو میں ایک دفعہ پھر ترجمہ کر رہتا ہوں انا قریب من النافذہ تھی میں کھڑکی سے قریب ہوں آگے ہے میں کھڑکی سے بہت زیادہ قریب ہوں آنا اند نافذہ تھی میں کھڑکی کے پاس ہوں آگے سوال کر رہے ہیں اینہ آنا میں کہاں ہوں آگے کہتے ہیں آنا قریب من الشاجاراتی میں درخت سے قریب ہوں یا درخت کے قریب ہوں قریب من الشاجاراتی جدن میں درخت سے بہت زیادہ قریب ہوں آنا اند شاجاراتی میں درخت کے پاس ہوں آگے پکچر کے اندر دو بلیاں ہیں ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی دونوں کے حوالے سے بات کریں گے الہرات سغیرات چھوٹی بلی اند الہرات القبیراتی بڑی بلی کے پاس ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں ہاز ہی غرفت صدی کی یہ میرے دوست کا کمرہ ہے انا فی غرفت صدی کی میں اپنے دوست کے کمرے میں ہوں انا اندہ صدی کی میں اپنے دوست کے پاس ہوں آگے وہی بات اپنے والدے گرامی کے بارے میں کہہ جائے گی کہتے ہیں ہاز ہی غرفت والدی یہ میرے والدے گرامی کا کمرہ ہے اب یہ ہاز ہی لے کے آئے کیوں اس کا جو مشارن الہ ہے یہ اس میں شارعہ ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مشارن الہ یعنی جس کی طرف شارعہ کیا گیا تو وہ ہے غرفہ کمرہ تو وہ مونز ہے تو پھر لہٰذا جس کے ذریعے شارعہ کریں گے یعنی اس میں شارعہ وہ بھی اسی کے حساب سے مونز آئے گا آگے کہتے ہیں انا فی غرفت والدی میں اپنے والدے گرامی کے کمرے میں ہوں انا اندہ والدی میں اپنے والدے گرامی کے قرب میں ہوں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں آگے سوال کرنا سکھایا جائے گا اینالہرت السغیرت چھوٹی بلی کہاں ہے تب اس کا جواب اوپر پیچر کے تحت دے دیا گیا آگے ہے اینا آنا میں کہاں ہوں یہ جو سوال ہے اس کے دو جواب ہیں صدیقی دوست والا بھی اور والدی اپنے والدے گرامی والا بھی آگے نیچے بہت زبردست ہمیں نئے نام سکھائے جا رہے ہیں دراجتن یہ سائیکل کو کہتے ہیں سیارتن یہ کار کو کہتے ہیں آگے چاند سکھیں ہیں اور ہزار روپے کا ہے جس کو کہتے ہیں مالن مالن مال دولت وغیرہ کے معنی میں آئے گا تو عامن کھانا ٹھیک ہے متلکن کھانا تو عامن کلیلن تھوڑا کھانا تو عامن کثیرن زیادہ کھانا مالن کلیلن اب یہاں پر دس روپے اور پانچ پانچ روپے دو سکے ہیں تو یہ تھوڑے پیسے ہیں اس لیے مالن کلیلن تھوڑا مال تھوڑے پیسے آگے زیادہ بڑے نوٹیں ہیں بڑے پیسے ہیں تو اس لیے مالن کثیرن اب یہ تھا الدرس العاشر اب اس کا جو تابع ہے یعنی یہ سبق چونکہ بڑا ہو گیا تو اب میں ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ تابع ان کیوں ہیں تو کچھ احباب ہو سکتا ہے نئے تشریف لائے ہوں تو اس لیے میں دوبارہ ایک دفعہ عرض کر رہتا ہوں کہ پچھلے دو دن اسباق میں بھی اسی طرح یہ تابع لفظ آیا اور ساتھ میں اس سبق کو بڑھایا گیا تو یہ کیوں تھا تو اس کے بارے میں یاد رکھیئے جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو مصنف ہیں لئے رحمہ ہیں ان کا یہ انداز رہا کہ وہ جتنے بھی پہلے پانچ ساتھ جو اسباق آئے ہیں تو وہ ایک ایک سفق کے سبق تھے تو پھر جب وہ یہ سبق بڑھا مطلب اللہ لمبا ہوا مطلب ایک سفق سے زیادہ ہوا تو انہوں نے پھر سبق وہی رکھا لیکن اس کے دو ہی سے کر دی یہ تابع کہہ کر ساتھ میں ملا دیا ٹھیک ہے تو جس طرح آپ نے اردو وغیرہ کے اندر استعمال کیا اگر لفظ ایک سنا ہوگا کہ جس طرح یہ مہناموں کے اندر خصوصاً آتا ہے کہ ایک سبق لکھا ایک ٹوپک لکھا اور اگر ابھی وہ ختم نہیں ہوا تو پھر ساتھ میں آخر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جاری ہے ٹھیک ہے اور جب اگلی نشیر استاتی ہے اگلی استاتی ہے تو پھر اوپر لکھ دیا جاتا ہے گزشتہ سے پہوستہ تو یہ اسی حساب سے یہاں پر دیکھیں کہ تابع جو لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے کا حصہ ہے یعنی یہ الدرس العاشر یہ ایک ہی سبق جاری ہے اس میں کوئی پریشانی والا اپنے معاملہ نہیں کرنا تو اس کے اندر بھی چند ہمیں طریقہ کر سکھائے جائیں گے کہتے ہیں اندی کتابن میرے پاس کتاب ہے اندی کالمن میرے پاس کالم ہے پین ہے اندی ورقن میرے پاس پیپر ہے کاغذ ہے اندی ساعتن میرے پاس واج گڑی ہے حل اندہ کا کتابن کیا تیرے پاس کتاب ہے حل اندہ کا کالمن کیا تیرے پاس کلم ہے پین ہے حل اندہ کا ورقن تیرے پاس کیا تیرے پاس کاغذ ہے حل اندہ کا ساعتن کیا تیرے پاس گڑی ہے آگے اس کا جواب دیں گے نعم اندی ساعتن جی ہاں میرے پاس گڑی ہے اب اس کے دو طریقے میں سکھائے جائیں گے تو اصل مقصد ہے کہ ہمیں ایک طریقہ کر دینا آپ عربی بولچال میں کسی چیز نے آپ سے پوچھا تو آپ اگر اس کا اس بات میں یعنی مصبت جواب دینا چاہتے ہیں کہ واقعی وہ چیز میرے پاس ہے یا وہ کام میں نے کیا ہے تو نعم کے ساتھ جواب دیں گے اور پھر آگے کیسے جواب دیں گے اور اگر آپ اس کا رادہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں جو سوال میں پوچھا گیا ہے کیا گیا ہے تو پھر آپ لا کہیں گے اور آگے کیسے جواب دیں گے وہ آگے آ رہا ہے پیچھے بھی اس طرح کی بات گزر چکی ہے لا بالوگارہ والی یہاں سے ایک مزد پھر آ گیا تو کہتے ہیں نعم اندی ساعتن جی میرے پاس گڑی ہے اب یہ تھا اس بات میں مصبت جواب دیا اس کی ہاں میں ہاں ملائی اب اگر اس کا رد کرنا ہو بھی میرے پاس گڑی نہیں ہے تو پھر کیسے عربی کے اندر جواب دیں گے کہتے ہیں لا نہیں لا کہہ کے اس کے سوال کا رد کر دیا سوال کیا تھا حل اندہ کا ساتھ ان کیا تیرے پاس گڑی ہے تو لا کہہ کے یہ نفی ہوگی کہتے ہیں لائسہ اندی ساتھ میرے پاس گڑی نہیں ہے یہ ہے ایک جواب اور دوسرا ایک جواب ہم نے پیچھے پڑا غالباً چھے یا سات نمبر کلاس میں تو وہ یہ تھا کہ لا لا کہہ کے نفی کر دی بل بل کہہ کے پھر آگے جو چیز آپ کے پاس ہے یا جو چیز آپ بیان کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بل کے بعد آپ نے وہ ذکر کرنی ہے حل اندہ کا دراجتن کیا تمہارے پاس سائیکل ہے نعم اندی دراجتن جی ہاں میرے پاس بائسیکل ہے سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں حل اندہ کا سیارتن کیا تمہارے پاس کار ہے لا لیس اندی سیارتن نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے میرے پاس کار نہیں ہے حل اندہ کا تعامن کیا تمہارے پاس کھانا ہے خوراگ ہے نعم اندی تعامن جی ہاں میرے پاس کھانا موجود ہے حل اندکا تعامن کثیر کیا تمہارے پاس بہت زیادہ کھانا ہے لا لیس اندی تعامن کثیر نا نا میرے پاس زیادہ کھانا نہیں ہے اندی تعامن کلیر بلکہ میرے پاس تھوڑا کھانا ہے تو یہاں شروع میں اندی سے پہلے بل بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر بل نہیں ہے حل اندکا مال کثیر کیا تمہارے پاس کثیر مال ہے زیادہ مال ہے بلکہ میرے پاس تھوڑا مال ہے اب یہاں پر قیامت کہیں گے کیونکہ نیچے بات علم غیب کی بھی آ رہی ہے تو آپ اس کو دوسرا بانا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس گھڑی کا علم ہے مطلب اس کو ٹائم وغیرہ دیکھنا آتا ہے تو اس معنی میں بھی کر سکتے ہیں اور علم الساہ جو کہ احادیث کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے اسی لفظ کو علم الساہ کو قیامت کا مراد لیا گیا یہاں پر وہ بھی مراد لے سکتے ہیں اندہو علم الكتابی اس کے پاس کتاب کا علم ہے اندہو مفاتح الغیبی اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں مفتاحن چابی کو کہتے ہیں کہ اس کی مفاتح جمع ہے غیب کی کنجیاں غیب کی چابییاں آگے ییلو کلر کے ڈبے کے جندہ جو چیزیں لکھی ہوئیں تو اندہ اندی اندہ کا اندہو دراجتن سیارتن لا لیسا وغیرہ تو یہ لکھنے کا مطلب کیا ہے تو یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الدرس العاشر دسویں سبق اندر آپ نے ان نئے الفاظ کو سیکھا ہے اور ان کی آپ نے پریکٹس کی ہے تو یہ پورا ججوز ہوا ہے ہمارا الدرس العاشر تک تو یہ دس اسباق میں ہم نے کتنے نئے الفاظ سیکھ لی ہیں تو یہ نیچے انہوں نے ریزلٹ دیا ہوا ہے میاتون سے لے کر سلاسونہ تک یہ ممیز تھا اور آگے تمجیز ہے اور یہ پورا جملہ مل کر آپ خبر بنا دیں اور شروع میں حاضر وغیرہ یا حاضی کیونکہ میاتون ہے تو حاضر وغیرہ نکال کر مبدہ خبر بنا کر یہ جملہ پورا کر دیں کوئی اور بھی ترکیب کر سکتے ہیں لیکن جو کرنی ہے لیکن درست کرنی ہے آپ نے اچھا یہ کتنی بنتی ہے میاتون کہتے ہیں سو کو اربعون چار سلاسونہ تیس تیس اور چاہ چونتیس چونتیس اور ایک سو چونتیس کلمیں یعنی ایک سو چونتیس الفاظ ہم نے یہاں تک سیکھ لیے ہیں اور یہ ایک سو چونتیس وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں جس طرح یہاں بتایا گیا نا یہ یالو ڈبے کے اندر اندا اندی وغیرہ تو حالانکہ اس پورے سبق کے اندر ہم نے اور بھی نئے طریقے اور جوابات وغیرہ سیکھیں تو ایک سو چونتیس الفاظ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لفاظ ہیں بقیہ ان کو ملانا بڑھانا سوالات کرنا جوابات دینا تو یہ اس طرح کے وہ باتیں الاغ ہیں تو جن احباب نے ابھی پہلی کلاسے نہیں سنی تو ضرور وہ بھی سنیے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ورسپ نمبر پر ضرور رابطہ کیجئے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہم لے کر چڑھ رہے ہیں جو مراحل عربہ سرف کی کتاب ہے اسی طرح المحادثة العربیہ اب یہ جو کتاب ہے طریقہ جدہ یہ اولاد اندر پڑھائی جاتی ہے اب اس کے بعد جو ثانیہ کتاب ثانیہ کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہاں وہ ہے المحادثة العربیہ عربی عدب کی کتاب بہت زبادستہ ہے اس کے اندر تو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں وہاں پر بڑی بڑی سٹوریز ہیں تو ان کو بھی آپ ملاحظہ کریں جتنی محنت کریں گے تو آپ کو اتنا ہی عربی کے اندر فان آئے گا اسی طرح دیگر کئی کتابیں ہم جو درس نظامی کے اندر فی زمانہ پڑھائی جاتی ہیں وہ لے کر چڑھ رہے ہیں اور خصوصا جو قرآن پاک کے معلل سیگے ہیں قرآن پاک کے اندر تعلیر والے سیگے آئے ہیں تو ان کو بھی ہم لے کر چڑھ رہے ہیں تو دوست حباب ضرور ان کو وزر کریں اپنے دیگر جو درجات کلاس فیلو ہیں اور جو ذہین کم ہیں جو پریشانی رکھتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے ہو سکے تو آگے آگے اس کی جو مشک ہے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمرین الدرسل آشر دسویں سبقی مشک تمرین یہ باب تفعیل کا تصریف کے وزن پر تفعیل کے وزن پر مصدر ہے تو یہ آگے مضاف ہو رہا ہے تمرین الدرسل آشر تو یہ محصول صفت مل کر اس کا مضاف لے ہو جائے گا اور یہ مرقب زافی ہو کر خبر اور شروع میں حاضر وغیرہ مبتہ نکال کر اس جملے کو پورا کر دیں یعنی یہ دسویں سبقی مشک ہے پھر اس طرح ترجمہ ہو جائے گا اچھا آگے اس مشک کو حل کرنے کے بارے میں میں ارز کروں گا کہ اب اس کے اندر کوئی زیادہ خاص بات بتانے والی تو ہے نہیں کہ جو مطلب آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو یہ ساری چیزیں سیم اسی طرح ہیں جو ہم نے سبق پڑا ہے بس خالی جگہ انہوں نے چھوڑی ہے وہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر نہ سمجھ میں تو پیچھے سے دیکھیں بھی سکتے ہیں لیکن میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں تھوڑا سا آنا قریب تو آپ دروازے کے پاس ہے تو دروازے کا آپ کو لفظ آتا ہے باب ٹھیک ہے نیچے بھی اسی طرح ہیں پھر آگے ساتھ میں آنا قریب من البابی جدن ٹھیک ہے آگے ہے آنا اند البابی سیم جو ہم نے سبق پڑا اسی طرح ہیں آگے کھڑکی ہے تو کھڑکی کے لئے نافذہ اپنی استعمال کرنا ہے درخت تحت اس کے لئے شاجہ رون اور باقیہ جملے اسی طرح ہیں آگے دو دوست ہیں تو وہ کمرے میں ہیں تو اسی حساب سے بات کریں گے جس طرح سبق میں گزرا پھر والدہ گرامی کے بارے میں اسی طرح بات کریں گے آگے جو بات ہے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو لکھنا کیا ہے صرف والدہ تی ٹھیک ہے ہاں زی غرفتو والدہ تی آگے پھر سیم اسی طرح آپ نے لکھنا ہے آگے نیچے آئیے کہتے ہیں آگے زیادہ کھانا موجود ہے دراجہ سیارہ آگے جو نیچے ہے آگے 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 نیچے آئیے کہتے ہیں کیا آپ کے پاس کلم ہے کیا آپ کے پاس کتاب ہے کیا آپ کے پاس کاغذ ہے کہ آپ کے پاس سیارہ کار ہے دراجہ سائیکل ہے حل اندہ کتاب ان کے تمہارے پاس کھانا ہے تو یہ سارے سوالات ہیں اور ان کے جوابات پیچھے الدرس العاشر تابعون کے متحد موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو سیکھا سکھایا کوشش کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ جو ہم نے کچھ کرنا ہے ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین بجاہین بجل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم